اس وقت میں جہاں موجود ہوں آپ میرے اطراف میں ٹرافک دیکھ سکتے ہیں اس کا شور بھی سن سکتے ہیں لیکن جو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ مجھے میرا موبائل فون بتا رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر فضائی آلودگی کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں اور اب یہ مسئلہ شہر کراچی کا سب سے سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رہتا ہے اس کی وجہ خوشک موسم سمیت ایسے عوامل ہے جن کے سبب یہاں سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے فضائی کے لیے نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جب ہم مہار نکلتے ہیں کسی فزیکل ایکٹیوٹی میں یا تھوڑی سی واغ کریں یا جوگن کریں تو ایک جب ہم سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے بھار کھولی فضائی میں کچھ کھا نہیں سکتے ہوا صاف نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہوا ہمیں ملنی چاہیے صبح کے ٹائم میں بھی ہمیں وہ ہوا نہیں مل رہی ہوتی آخان اسپتال کے ڈاکٹر زفر فاطمی فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل پر تحقیق کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیدائش سے پہلے ہی بچوں کو متاثر کرنے لگا ہے لو برث ویٹ جو بچوں کی پیدائش ہے اس کی جو برث ویٹ ہے وہ تقریبا ہنڈرڈ گرامز کم ہو جاتا ہے پاکستان ائر کالٹی انیشیٹیف کے بانی عابد عمر نے کراچی میں پہلی بار دو ہزار سولہ میں ایسے مانٹر نصب کیے وہ کہتے ہیں کہ سب ائر کالٹی مانٹرز برابر نہیں ہوتے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت کو آلہ میار کے سینسرز نصب کرنے کی ضرورت ہے صوفیہ حسنین آلودگی کو جانچنے کے لیے مانٹرز خود تیار کر رہی ہیں جو چھوٹی ڈیوائس آپ نے دیکھی ہے وہ بہتی بیسک سا یونٹ ہے جو کہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 ہی صرف میجر کرتا ہے اور اس کو آپ جو ایک نارمل فون چارجر کے ثرو چلا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو ہے وہ اس کی جو وجوہات ہیں اس کے پیچھے یعنی کہ کاربن مونو اکسائیڈ کے پارٹیکلز سلفر ڈائوکسائیڈ کے پارٹیکلز نائٹروجن ڈائوکسائیڈ کے پارٹیکلز یا اور بھی کسی گیس کے پارٹیکلز تو ان کو بھی آئیسولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسے یونٹ بھی بنائے ہیں جو یہ سارے گیسز کو سنس کر سکتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹرز وہ چھوٹے ذرات ہیں جو آلودہ فضاء دھول مٹی اور سموگ میں سانس لینے کے دوران جسم میں داخل ہوتے ہیں اور صحت کو متاثر کرتے ہیں کراچی کے مختلف مقامات پر نصب ایک درجن سے زائد مونٹرز کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ فضاء میں پارٹیکولیٹ میٹر کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے زیادہ جو کانٹریبیوشن ہے وہ ٹرافک کا ہے لیکن جس بات سے زیادہ پریشانی ہوئی وہ یہ کہ سکول کے جب لوگ بچےوں کو اپنے سکولوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اور لینے جاتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے ان علاقوں میں جہاں سکول زیادہ ہیں لاہور کے نسبت کراچی میں سمندری ہوا اس فضائی آلودگی کا کسی حد تک مقابلہ کر رہی ہے لیکن بڑھتا ہوا ٹرافک دھوئے کا اخراج اور سبزے میں کمی جیسے عوامل شہر کے باسیوں کو اس محول کا عادی بنا رہے ہیں مین شہراؤں پہ ڈسپلی ہونا چاہیے کہ آج کتنا ائر کالٹی کیسی ہے کس وقت خراب ہے زیادہ ہے تو اسی حساب سے آدمی پاپولیشن ڈیسیزن لے سکتا ہے کہ بجھے آج مارکٹنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو آویرنس بڑھے گی لوگوں کی خود بھی وہ شاید اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں تاکہ اس کی ریڈکشن ہو فضائی آلودگی آج کتنی ہے جاننے کے لیے آئی کیو ائر اور لنکڈ تھنگز جیسی مختلف ایپس تستیاب ہے جو شہر بھر میں نصب مونٹر سے چوبیس گھنٹے ڈیٹا اکھٹا کر کے لوگوں کو باخبر رکھتی ہیں کراچی کی ان سڑکوں سے روزانہ لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں سیکلو افراد پیدل مسافت تے کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ فضائی آلودگی جو ان کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے مہرین کے مطابق اگر ہر شخص انپیرادی ستا پر اپنی معمولاتے زندگی میں پروڑی بہت بھی تبدیلیاں لے آئے تو اس مسئلے سے نمٹنا کوئی مشکل بات نہیں صدرہ ڈار وائس آف امریکا کراچ